اب خان صاحب نے کہا ہے وہاں کھڑے ہو کر کہ میں امریکی امداد پر تو بھیجتا ہوں لانت میں ان کا جملہ سناتا ہوں دیکھیں امریکی امداد کی حوالے سے وزیراعظم پاکستان کا موقف کیا تھا جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے کامیاب دور ہے اور کرز لے کے آتے ہیں امداد لے کے آتے ہیں لیکن اس بار کیا کہہ رہے ہیں وزیراعظم دیکھیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو ملتقی کرنے کے لئے خورتا ہے ہم نے ایک پاکستان کے ایک سوائے بهوں کیا جو بات کرتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے اس سے مخلی بات ہوگی نا وہیں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہیں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک قسم کا عذابی ہے ایک لانت سے ہے جو غیر ملکی امداد ہے مجھے اس خیال سے بھی نفرت ہے نفرت ہے درست بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے سعودی عرب سے چین سے یو اے ای سے امداد نہیں ہے نا تو موقع ملے گا تو ان سے بھی کوئی قسم نہیں چھوڑیں گے اٹھا کے اور جنرل زیاو لگ کے دور میں جب ابتدا میں بات چلی امریکہ کے ساتھ تعاون کی تو اس وقت آگا شاہی صاحب ہمارے وزیر مملکت تھے مور خارجہ کے اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھی ہمیں ریتی قیمت پر قرض نہیں چاہیے ہم وہی جو ریٹ ہے انٹرسٹ کا ادا کریں گے جو بازار میں ادا کرتے ہیں اچھا اور ریٹ انٹرسٹ کا وہ ادا کریں گے ریائیتی نرخوں پر قرض نہیں چاہیے یہ اس طرح کی بھونگیاں ہم بہت مارتے رہے لیکن بہرحال ایک بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے اور جس قدر امداد امریکہ سے ہمیں ملی ہے جس قدر تعاون ملا ہے یہ دیکھئے ساؤتھ کوریا آپ کا جاپان جرمنی یہ سارے لوگ جتھے امریکی امداد حاصل کرنے والے ممالک آج انہیں پاؤں پہ کڑے ہیں سوائے مصر کے اور پاکستان دیکھیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہو کولو فیل کے تضاد کو برا نہ سمجھتے ہو جو خود اس بات کا اقرار کرے کہ فیصلے واپس لینا کوئی بری بات نہیں باتوں سے پیچھے اٹھنا لیڈر کی نشانی ہے ان کی باتوں کے مطلب الٹے ہی ہوتے ہیں وزیادہ تو ساری زندگی چندے امداد اور اتیاد سے فلاحی پروجیکٹ چلائے ہیں آج بھی ان کے ادارے چندے اور اتیاد سے چلتے ہیں کسی سے مدد لینے کا یا مدد نہ لینے کا اعلان کر کے دو فائدے ہوتے ہیں اگر کوئی مدد نہ دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو مدد مانگی نہیں اور اگر وہ مدد مل جائے تو نہ بلکل نہیں کرنا بلکہ خلوصے دل سے قبول کر لیں بلکل اسی طرح جس طرح ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ رشوت کے پیسے کو بلکل ہاتھ نہیں لگاتا بس لوگ ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اب اگر کوئی زبردستی امداد دینا چاہے تو انکار نہیں ہے لیکن کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم امداد سے نفرت ہے نفرت ہوتی تو جگہ جگہ سے امداد تھوڑی پکڑتے ہیں